پاکستان اور پولنڈ کی صفیر نے آج وفاقی وزیر اتجار جام کمال خان سے ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے نئے مواقع کی تلاش کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں پولنڈ اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات پر روشنی ڈالی گئی اور دونوں فوریکین نے مستقبل میں تعاون کے بارے میں امید کا اظہار کیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے پولنڈ کی صفیر نے وفاقی وزیر کو فوڈ اے جی ٹوینٹی 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 فور کے کامیاب انعقاد پر مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ فوڈ اے جی ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا کامیاب انعقاد پاکستان کی اقتصادی اور تجارتی نمو کے حوالے سے ایک مضبط اشارہ ہے عالمی سطح پر پاکستان کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے ایونٹس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کام کرنے والی متعدد پولش کمپنیاں نہ صرف منافع بخش ہیں بلکہ ملک کے اندر اپنے نیٹ ورس کو بڑھانے کے لیے بھی کوش آہیں انہوں نے کہا کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں مزید کاروباری وفود پاکستان کا دورہ کریں گے اس موقع پر بات کرتے ہوئے جام کمال خان نے کہا کہ خطے کی جگرافیائی سیاسی صورتحال سنتوں کو نئی منزلیں تلاش کرنے پر اکسا رہی ہے اور پاکستان سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش آپشن ہو سکتا ہے وفاقی وزیر نے زیتون کی پیداوار میں بڑھتے ہوئے امکانات کی طرف بھی اشارہ کیا جس میں پلوچستان اور پٹھوار جیسے علاقوں میں بڑے پیمانے پر کاش جاری ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زیتون کی ویلیو ایڈڈ مصنوعات مستقبل قریب میں پاکستان کے لیے ایک اہم برامدی شئے بن سکتی ہیں